السلام علیکم آئے ہوم میکر کوئنس آئے ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شادو آباد رکھے آمین سمہ آمین ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے تو یہ جی میری فرنڈ رات میں عیدی لے کر آئی تھی بچوں کے لئے اور میرے لئے اور یہ ایک بانیہ شال کیلئے بیٹ والا سیٹ تھا اس کے علاوہ بانیہ شال کی ایک ایک شرٹ تھی اور ایک ٹی شرٹ ہزبن کی تھی اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ جو میرا عیدی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی یہ دیکھیں کتنا پیارا سیٹ ہے ووچ کا تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو کیا کہتے ہیں وہ عیدی اپنے ہزبن کے ساتھ لے کے میری طرف آئی تھی اور بس جی مورننگ میں آج میں جا رہی تھی اپنی بیس فرنڈ کی طرف یہ دیکھیں میں نے ناشتہ ریڈی کر لیا ہے حلوہ پوری کا کیونکہ جی میری بیس فرنڈ کی تھی برث ڈے اور میں نے اس کو دینا تھا سرپرائز اس کو نہیں پتا تھا تو ہم ساری فرنڈز پہنچ گئی تھی اور ایک فرنڈ یہ کول سینوچ بنا کر لائی میں تھی کیک بھی لے گی تھی میں اور بہت ہی اچھی برث ڈے ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کی سرپرائز دیا اور گفٹ دیئے یہ ایک فرنڈ تھی انہوں نے گفٹ کیا تھا سکارف اور کیا کہتے ہیں ایک یہ اور گفٹ ہے اور یہ اوپن کری تھی تو یہ گفٹ جی تھا میری طرف سے اور آپ لوگوں کے لئے میں نے ویڈیو کلپس بنائے تاکہ آپ لوگوں کو شیئر کر سکوں کہ میں نے اپنی فرنڈ کو کیا گفٹ دیا تھا تو یہ میری مسکت میں بیس فرنڈ ہے ویسے کہہ کہتے ہیں اور بھی بہت ساری فرنڈز ہیں لیکن یہ میری بیس فرنڈ ہے تو اس کے ساتھ میری اٹیجمنٹ کچھ الگ ہی ہے اچھے دوست بھی اللہ میاں کی نعمت ہوا کرتے ہیں اور میں اللہ میاں کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے صحیح راہ دکھائی اور اچھے دوستوں سے ملایا تو یہ والا جی سیٹ میں نے دیا تھا اپنی فرنڈ کو گفٹ میں اور اس کو بہت اچھا لگا تھا تو یہ دیکھیں جو اس نے گفٹ دیا تھا اس سے شال اور وانیا بیٹ بنا رہے تھے اور شال نے بہت ہی پیارا بریس لٹ بنا رہے تھا اور آج جی میں بنا رہی تھی بہت ہی یمی چکن بریانی اور یہ میں جو اپنی فرنڈ کا ذکر کر رہی ہوں اسی کی ریسپی سے آج میں ٹرائے کرنے لگی تھی اتنی زبردست یہ بریانی بنی تھی تو اس ریسپی کو آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا تو اتنی یمی بنی تھی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ میں نے بون بالی جی لے لیا تھا چکن یہ 500 گرام چکن تھا تو اس کے اندر میں لیمن لوں گی ون اینہ ہاف لیمن کا جوس میں نے اس کے اندر ایٹ کیا تھا تو سارے لیمن میں ہاتھ سے اچھی طرح جوس نکال لوں گی گلافز میں نے پہن لیے تھے تو اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ایک ٹیبل سپون ہری مرچو کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دہی تھری ٹیبل سپون اچھا یہ اتنی ایزی اور کوئک ریسپی ہے کہ میں نے کبھی اتنی ایزی ریسپی سے بریانی نہیں بنائی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں سالٹ اس کے اندر ایٹ کروں گی اور کیا کہتے ہیں میں اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کروں گی یہ ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اور اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے تکہ مسالہ اور کالی مرچ کا پاورڈر اور ریڈ مرچ کا پاورڈر یہ شان والا تکہ مسالہ یوز کیا ہے شان کا جو تکہ مسالہ بہت ہی زبردست ہے جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا چکن میں اچھا اس چکن کو آپ نے میرینیٹ کر کے کم سے کم رکھ دینا ہے ٹو سے تھری آورز کے لیے تو پھر تو بہت ایزی ہے بریانی بنانا چاول بوائل کر کے رکھ لیجئے چاول آپ نے فل بوائل کرنے ہیں یہ نہیں کہ کنی چھوڑ کے بوائل کرنے اور پیاز میں نے براؤن ہونے کے لیے رکھ دی تھی چاول بوائل کر کے رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں میں نے پنجاب رائس یوز کی ہیں بہت اچھے اور کتنا کھلا کھلا اور بڑا بڑا چاول ہے تو بس اس کو فل میں نے بوائل کر کے رکھ دیا تھا اب میں اس کی پرپ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں پین میں آئل ایٹ کروں گی پیاز ہم نے براؤن کر کے نکال لی تھی کیونکہ پیاز اس میں ڈلے گی تو اس میں جی جائیں گے کھڑے مسالے سارے کھڑے مسالے ڈال دیجئے گا اور ان کو تھوڑا سا ہم نے بھون لینا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے مسالے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا تھا بہت ہی کوئک ریسپی ہے جو جواب کرتی ہیں ان کے لیے تو بہت بیسٹ ریسپی ہے بریانی کی کیونکہ بریانی اتنے جنجٹ کا کام ہے کہ میں خود بھی نہیں بناتی تھی لیکن میری فرنڈ نے جب سے یہ ریسپی دیئے اس کو میں بہت دعائیں دیتی ہوں اور میری زندگی کو آسان کر دیا تو میں نے سوچا آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو تو مینگو کا سیزن آگے اور بچے پی رہے تھے مینگو ملک شیک تو میں نے اپنے لیے بھی بنا لیا تھا اور ساد میں مسالہ ہمارا ریڈی ہو رہا تھا بریانی والا اور نہ رائیتہ میں نے بنا لیا تھا دہی والا اور یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو گئی ہے اور اس میں نا کیا کہتے ہیں یہ بریانی مسالہ بھی جائے گا لیکن ابھی نہیں تو بس یہ جب چکن تھوڑا سا بھون جائے گا then آپ نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ ایٹ کر دینا ہے یہ بھی میں نے شان بھالا ہی یوز کیا ہے بریانی مسالہ تو یہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھون لینا ہے ہم نے جیسے مطلب یہ دیکھیں بلکل سالن ٹائپ بن جاتا ہے جو گریوی اچھی طرح جب اس کی بن جائے اور کتنی زبردست لگ رہی ہے گریوی اب بس ہم اس کی لیئرنگ کریں گے چاول ڈال دیئے تھے کلر فول ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچے ڈال کے دم دیا تھا اور مزیددار سے ہماری بریانی بن کے ہو گئی ہے جی ریڈی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اور ہزبن کو بھی بہت پسند آئی تھی میں آئے ہوپ میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کومنٹ کیجئے ملوں گی ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ